امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبز و امان میں رکھیں آمین آج ہمارے کچن میں بننے جاری ہے بہت ہی انرجیٹی کو فول آف پروٹین فروٹ چارٹ جو بہت ہی تھوڑے انگریڈینٹ کے ساتھ سمپل اور آسان ہے چلیں جی اب دیکھتے ہیں فروٹ چارٹ کی ریسپی اس میں ہم استعمال کریں ہیں دو عدد سیف تین کیلے ایک یہ میں نے آڑو لیا ہے پانچ عدد خجور ہیں جس کے ہم گھٹلیاں نکال کر چھوٹا چھوٹا کاٹ لیں گے یہ انگور ہے جو چارٹ کی خوبصورتی میں اضافہ کریں گے اور یہ میلن ہے جس کا چارٹ میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہ ایک کپ وائل چنے لیے ہیں یہ سارے سپائسیز ہیں جو ہم چارٹ میں یوز کریں گے اس میں ہم ٹین کا استعمال کریں گے یہ چار تین سے چار لوگوں کے لیے کافی ہوگی اب فروٹ چارٹ کاٹ کے آپ کے سامنے دوبارہ آتی ہوں فروٹ چارٹ کاٹ چکی ہے فروٹ کو نہ تو زیادہ ہم نے باریک کاٹنا ہے نہ ہی موٹا کاٹنا ہے بلکہ درمیانے سائز کے پیسیز رکھتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں سپائسیز سپائسیز ایڈ کرنے سے پہلے ہم اس میں ایک کپ وائل چنے ایڈ کرتے ہیں جو اس کی نیوٹریشن ویلیو میں اضافہ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے یہ چنے ایڈ کر رہی ہوں اب اس میں ہم شامل کرتے ہیں سپائسیز اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون بلیک پیپر یعنی کالی میچ ہاف ٹی سپون سالٹ اور ٹو ٹی سپون چارٹ مسالہ جو آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اس میں مسالوں کے مقدار میں زیادہ یا کم اب اپنے ٹیز کے حساب سے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے کرنا ہے ہاف کپ لینا ہے پانی کا یہ ہم نے ہاف کپ لیا پانی اس میں ٹو سے ٹی سپون ہم نے ڈالنے ہیں ٹینگ کے یہ میں نے ڈالے ٹینگ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ڈالیں گے ٹو ٹی سپون شگر یہ شگر میں نے پی سی ہوئی نہیں نہیں ایسے ہی موٹی موٹی اندر ڈال رہی ہوں یہ ہم نے ٹو ٹی سپون لیا شگر اس کو اب اچھے سے ہم مکس کریں گے کہ پانی شگر اور ٹینگ اچھے سے ڈیزول ہو جائے اب اس کو ہم چارٹ میں شامل کر دیں گے اس سے ہماری چارٹ بہت ہی جوسی اور مزیدار بنے گی یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو چارٹ میں شامل کر رہی ہوں اب اس کو ہم چارٹ کو مکس کریں گے اور آپ کو اس کی فائنل شکل داشت ہوں گے یہ دیکھ لیے گا یہ بہت ہی جوسی اور مزیدار چارٹ تیار ہے آپ کے سامنے ہیں اسے آپ اچھے سے مکس کریں گے کہ سارے سپائسیز اچھے سے اندر ایڈ ہو جائیں ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہو جائیں یہ دیکھیں آپ کی چارٹ کی یہ فائنل شکل آپ کے سامنے ہے اس کو سرف کرنے سے ایک گھنٹہ پہلے بنا کر تھنڈا کر لیں تاکہ سارے سپائسیز اچھے سے مکس ہو جائیں اور مزیدار سا کمبینیشن بن جائیں چلیں آپ اس کو چلتے ہیں ہم فریج میں کور کر کے رکھتے ہیں اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کچن میں جائیں مزیدار اور آسان ریسپی بنائیں اور مجھے فیڈبیک دیں آپ کے اپنے چینل سی اینڈ بی ڈیلی ٹپس پر موسیقی موسیقی